ڈراما سیر الغمار کی سیکنڈ لاسٹ ایپ سور میں آپ دیکھیں گے فائز سب حقیقت جان چکا ہے اس لئے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے زندہ دفن کر دیا ہے جس طرح پہلے لوگ اپنی ناپسندیدہ اولاد کو زندہ زمین میں گار دیا کرتے تھے آپ نے بھی میرے ساتھ وہی سب کیا ہے اور آپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے کہہ کشا یہ سن کر ٹوٹ کر رہ جاتی ہے کہ فائز بھی اس کے خلاف ہو چکا ہے اور دوسری طرف لائبہ جو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ وقات سے ہی نکاح کرے گی لیکن اس کی ماں ہے جو کہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ تمہیں وقات سے شادی کرنی چاہیے لیکن لائبہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ وقات کو نہیں چھوڑے گی اس لئے وہ اپنی امی سے کہے گی کہ میرا جمعہ کو وقات سے نکاح آیا اور میں جا رہی ہوں جب کہہ کشا یہ سنے گی تو اسے بہت برا لگے گا کہ اس کی بیٹی کیوں اس کے خلاف جا رہی ہے لیکن لائبہ اپنی ماں کو بتا کر وہاں سے چلی جائے گی اور دوسری طرف فائز جس سے حریم نے طلاق مانگی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس لئے وہ مدسر کے پاس آتا ہے اور مدسر سے کہتا ہے کہ اگر میں نے حریم کو چھوڑ دیا تو تم اسے اپنا لوگے پھر یہ سن کر مدسر حیران ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا جاہے میں جو بھی کروں اور یہ تمہارا معامل نہیں ہے پھر بھی وہ حریم کے مطالق فکر مند ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھی حریم کو چھوڑ دیا تو کیا تم اسے اپنا ہوگے لیکن وہ اسے نہیں بتاتا اور پھر جب لائبہ کا نکاح ہوتا ہے تو وہ اسے انوائٹ کرتی ہے حریم مدسر کے ساتھ آتی ہے پھر فائز دروازہ کھولتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ حریم آئی ہوئی ہے حریم کو دیکھ کر فائز کو اپنی سب پرانے غلطیاں یاد آ جاتی ہیں اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ رہنے میں ہی اس کے خوشی تھی لیکن اس نے دوسروں کی باتوں میں آ کر کس طرح اپنی خوشی کو خود سے دور کر دیا اب حریم جب لائبہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو لائبہ حریم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ حریم بھا بھی آپ کو فائز بھائی کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ بھائی نئے لوگوں کی بات پر یقین کیا آپ پلیز انہیں معاف کر دیں